پاکستان کے تمام بڑوں کی جو سٹیٹمنٹس سامنے آئیں ان میں افغانستان کا ذکر تمام لوگوں کی سٹیٹمنٹ میں ملتا ہے چاہے وہ شہباز شریف صاحب اپنی انویسٹیگیشن کے بعد اور جو ایک ہینڈلر پکڑا گیا اس کو میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے انہوں نے افغانستان کا ذکر کیا آرمی چیف نے افغانستان کا ذکر کیا سرطاج عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کاروائی نہیں کر رہا دہشہ گردوں کے خلاف اور آرمی چیف نے تو جو سٹیپس لیے اس میں افغانستان کے جو سفارتکار ہیں ان کو جی ایچ کیو مطلب کیا گیا اور افغانستان میں تائنات امریکی جو کمانڈر ہیں ان سے ٹیلی فونیں گفتگو ہوئی اور پھر افغانستان میں جو سٹرائکس ہوئی ہیں تو یہ تمام چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس تمام دہشہ گردی کے پیچھے افغانستان کسی نہ کس طرح سے انوالوڈ ہے چاہے وہ اپنی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انوالوڈ ہے یا اس کے ایجنسیز براہ راست ان دہشت گرد حملوں کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے یہ تمام چیزیں ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جو خاصان آج موجود ہیں ان کا تعرف میں کرواتا ہوں سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل غلام مصطفی صاحب دفاعی تجزہ کار ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماریوں گوھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کولم نگار ہیں سینئر تجزہ کار ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہماریوں صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں رحیم اللہ یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں تجزہ کار ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہمیں رستم شاہ مومن صاحب جوئن کر رہے ہیں جو کہ ماہر ہیں افغان امور کے اور افغان مہاجرین کے حوالے سے خاص اور پر انہیں دسترہ ساصل ہے کیونکہ اس موضوع پر انہیں خاصا کام بھی کیا ہے ہماریوں صاحب میں آپ سے آغاز کرتے ہوئے پہلا سوال آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان کی انوارڈمنٹ صرف اس حد تک ہے یا اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ افغانستان میں بیٹھ کر منصوبہ بندی ہو رہی ہے وہاں سے دشترگرد یہاں پر آ رہے ہیں خود کچھ حملہ آور آ رہے ہیں اور افغانستان اس پر توجہ نہیں دے رہا یا اس نے ایک کھلی فضا ان لوگوں کو فرام کر رکھی ہے صرف اتنا گصور ہے یا آپ کے خیال میں براہ راست ملوث ہے افغانستان اس دشترگردی میں نہیں براہ راست ملوث تو ہے مگر انوارڈمنٹ صرف افغانستان کی نہیں ہے افغانستان کی گورنمنٹ تو نہ انہیں قابل ہے یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا اشرف غنی یہ پدی اور پدی کے شوربے کے مطابق ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ان کا انڈی ایس انوارڈ ہے جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے مگر اس میں پھر انڈیا بھی انوارڈ ہے افغانستان کو یہ طاقتیں استعمال کر رہی ہیں اور اس میں اور ملک میں ممالک ہوں گے امریکہ ہو سکتا ہے اگر وہ ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے دیکھیں نا پاکستان روس اور چائنہ کا ایک ٹرائنگل بناوا تھا جو وہاں آمن لانے کی کوشش کر رہا تھا اس میں ہم نے خود ہی گھسوا دیا ہے انڈیا کو اور افغانستان کو جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں نقصان ہی ہوا ہے وہ ہمارے خلاف اکھٹے ہو کے بولے تو یہ ہمارے دشمن بہت ہیں اور دیکھیں معاف کریے گا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کڑوی بات ہے مگر ہم دو اپنے دشمنوں کو گنتے نہیں ہیں ایک مسلمان ممالک میں بھی بہت ہیں جو ہمارے برادر مسلمان ممالک ہیں اور دوسرا ہم سب سے بڑے ہمارا دشمن ہم خود ہیں ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں سارے وقت ہم لوگ یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کو نہیں انہوں نے امپلیمنٹ کیا فلانا نے کیا اس لیے نہیں کیا کہ ہم بالکل نااہل ہیں اس لیے نہیں کیا کہ ہمارا کا بھی ارادہ ہی نہیں تھا ہماری سیویلین گورنٹ کا کیونکہ اگر نیشنل ایکشن پلان امپلیمنٹ ہو جائے تو یہ پولیٹشنز بہت سارے رولنگ پارٹی کے بھی اوپوزیشن پارٹیز کے بھی یہ بھی پکڑے جائیں گے ان کے دھندے ختم ہو جائیں گے تو یہ اتنا گھمبیر معاملہ ہے اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب کی حکومت کسی مشکل میں پھستی ہے یہ لگتا ہے ان کو کہ پھنس رہی ہے جیسے اب پینما کا کیس ہے یہ دہشتگردی شروع ہو جاتی ہے ایک کے بعد کے بعد پھر بعد پھر بعد تو یہ کیا ہے کس چیز کے لیے جواز پیدا کیا ہے یہ اتفاق ہے محض شاید کوئی سخت ایکشن کچھ لوگ آپ کی بات سے یہ سمجھیں گے شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت شاید اس میں علوث ہے یا خود کرواتی ہے حکومت اگین اتنا سمپل نہیں ہوتا اکروس دو بورڈر حکومت کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا کے وزیر اعظم ہمارے وزیر اعظم کے دوست ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ رہے ہیں وہ کرواتے ہیں افغانستان کو استعمال کرتے ہیں معاف کریے گا اتنی سمپل چیزیں نہیں ہوتی ہیں اب جواز پیدا ہو گیا ایک طرف باتیں ہو رہی ہیں اب ان چیزوں کو چھوڑو بیمانی کو چھوڑو کرپشن کو چھوڑو اب ہمیں یقجیتی کرنی چاہیے بندیں مر گئے یار یقجیتی کرنی چاہیے اور اس کے بعد دوسرا یہ چل رہی ہے بڑی خبر چل رہی ہے کہ جی امرجنسی لگا دیں گے امرجنسی لگائیں گے اور پینما پکا کیس وہی روک جائے گی گاڑی صحیح ایک سال کے لیے چیزیں یہ بلکل نیا انگل ہے تو امرجنسی آپ لگائیں گے نہیں دیکھیں کہ میری بات سن لیں میں بڑی مشکل سے آئے ہوں آپ کے پاس سر ٹھیک ہے نا تو اب آپ دیکھیں کہ امرجنسی لگانے کے لیے مشرف پہ تو آپ نے گھداری کا اعزام لگا دیا تو ذرا دس بار سوچیں آپ کہ آپ پہ پھر کیا اعزام لگے گا یا کوئی اور آپ کوئی سختی کی چیز کریں گے صرف اپنے آپ کو پچانے کے لیے ملک کو آپ داؤ پہ لگا دیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں افغانستان بلکل ہے ملعویس جو ہم نے جو ایکشن لیا ہے اور افغانستان میں جا کے ان دہشتگردوں کے کیمپز جماعت الیرر کے دباہ کی ہیں ان کا ٹریننگ کو کامپاؤنٹ کیا ہے مارے ہیں بہت اچھا کیا ہے ہم نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہم اتنے بھی مطلب کمزور نہیں ہیں جی ٹھیک ہے ایڈیا کو بھی پہنچا ہے کہ تم سارے وقت سرجیکل سٹرائک کی دھمکیاں دیتے ہو صحیح ہے سر میں آپ کی اجازت سے دیگر مہمانوں کی طرف بھی بڑھنا چاہوں گا میں کچھ اور سوال آپ کے پاس لے کر واپس آتا ہوں لیکن رحم اللہ یوسف صاحب یہ سر یہ انڈیس اور راو کا جو نیکسس جو ہے جس پر بہت بات ہوتی ہے اب راو کے حوالے سے تو بہت لوگ پاکستان میں جانتے ہیں کہ اس کے کیا آزائم ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے لیکن انڈیس کو پاکستان سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے اب افغان حکومت کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں اپنا کیا فائدہ دھونتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک تنظیم تھی انڈیس سے پہلے اس کو خات کہتے تھے خات کیا نام بڑا مشہور ہوا تھا پاکستان میں اور اس وقت روسی فوج کا قبضہ تھا دے رہے تھے اور ان کے جو رہنم آتے ساتھ مجاہدین پارٹیوں کے وہ پاکستان میں تھے پشاور میں تھے تو یہ ایک نئی شکل ہے خات کی اس کو ابھی انڈیس کہتے ہیں نیشنل ڈائریکٹیٹ آف سیکیوٹی اور اس کی تربیت بھی پہلے تو خیال روسیوں نے کی تھی پھر سی آئی اے نے کی اور آج کل رو والے کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ تقریباً گیارہ سو افغانستان کے فوجی جو ہیں وہ ہر سال بھارت میں ان کی تربیت ہوتی ہے تو پہلے تو افغان فوجی جا کے روس میں تربیت کرتے تھے جب روس سے واپس آئے تو انہوں نے نائنٹین سیونٹی تری میں پھر سیونٹی ایٹ میں افغانستان میں انقلاب برپا کیا اور حکومت کی اوپر قبضہ کر لیا تو یہ انڈیس جو ہیں بہت پاورفل ہے اور اس کے سربراہ جو پہلے تھے جنرل رحمت اللہ نبیل اس کو بڑی مشکل سے صدر شرف غنی نے اٹھایا تھا اور اس نے کھلے عام اپنے پیزیڈن منتخب پیزیڈن کے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے پاکستان میں جا کر اسلام آباد میں کیوں اس بات کو مان لیا کہ مولانا فضل اللہ افغانستان میں ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ہم نے اس کو خفیہ رکھا تھا اور آپ نے کھلے عام ہارٹ آف ایشیا کانفرنس اسلام آباد میں اس بات کو مان لیا تو یہ ایک سسلہ چل رہا ہے کافی عرصے سے دوہزار نو کے بعد یہی مولانا فضل اللہ اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں بعد میں جب ضرب عزب کی کاروائی ہوئی شمالی مزیرستان میں پھر یہ لوگ بھی چلے گئے یہ سارے جو پاکستانی ملٹنٹس ہیں ان کو پناہ ملی ہوئی افغانستان میں وہ جب اتنا عرصہ وہ وہاں رہیں گے تو کیا ان کے جو کانٹیکس ہوں گے تعلقات نہیں ہوں گے وہاں کی حکومت سے وہاں کے اداروں سے یہ تو بالکل واضح ہے اور وہ اس کا جواز یہ پیش کرتے ہیں آپ نے اسوال کیا کہ انڈیس کو کیا مسئلہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں ان کے مخالفین اور دشمنوں کو جو ہے پناہ ملی ہے افغان طالبان کو اور حکانی نیٹورک کو اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں یہ ان کا جواز ہے اب یہ ہے کہ یہ بھی ایک ظاہرہ عظامات لگتے ہیں اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی اب چونکہ ہمارے ہاں کئی حملے ہو گئے کچھ دنوں میں تو یہاں پہ کافی پریشانی ہے ہم تو کافی مطمئن ہو گئے تھے کہ حملے رک گئے ہیں کافی آرات بہتر ہو گئے ہیں ایکانومی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے اور سی پیک کا منصوبہ آ گیا ہے تو اس لیے یہ پریشانی زیادہ ہے کہ کافی عرصے کے بعد اس طرح کی کاروائییں پاکستان میں ہوئی ہیں اور پے در پے ہو رہی ہیں اور یہ جواز جو جس کا ذکر کر رہے ہیں جنرل صاحب رحیم اللہ صاحب کہ یہ جواز کھڑا جاتا ہے انڈی ایس کی جانب سے کہ پاکستان نے ان کے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے آپ کے خیال میں یہ جواز درست ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں آپریشنز در پی گردوں کے ٹھکانے موجود تھے ان کو تباہ کیا گیا درشے گردوں کا پیچھا کیا گیا کچھ بھاگ گئے کچھ مارے گئے کچھ پکڑے گئے تو یہ الزام درست ہے آپ کے خیال میں دیکھیں رحیم اللہ صاحب کی بات جو ہے اس میں چیزیں نورٹس کرنے والی ہیں کہ ایک تو انڈی ایس کوئی ڈیپنڈنٹ یا فری ایجنٹ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے فیسٹے کریں نہیں اکھان حکومت ہے انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے وہ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل ان کے دشمن کون ہے جن کو دشمن کہتے ہیں وہ ہے کون وہ دشمن وہ لوگ ہیں جو اکھانستان میں اس وقت تمریکی جاریت کے سامراہ کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ جو کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں اس میں ان کی کوشش ہے کہ یہ لوگ باہر نکل جائے ان کو اپنے آزادی جس لی کے سوچھا ہے وہ رہنے کی اجازت دی جائے وہ وہاں کے باشندے ہیں طالبان کہہ لیں ان کو جو مرضی کہہ لیں اور وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اب لڑنا انڈیا کی لڑائی ایکشنی ان کے ساتھ ہے بیجی پاکستان کو ملوث نہیں کیا جاتا ہے یہ کسی سٹیج پر یہ لوگ پاکستان میں رہے ہیں اور پاکستان نے ان کے علاوہ بھی تیس داخل معاجین کو پناہ دے رکھی ہے دی رکھی ہے ابھی بھی دے رکھی ہے اس کو تو کیا یہ سارے لوگ ان کے دشمنے سارے اس میں تو دشمنی ان کے ساتھ نہیں ہے یہ بہانہ بالکل آپ نے کہا صحیح ہے یہ ایشو بڑا ہے یہ ایشو یہ ہے اس وقت کہ پاکستان کو اس ریجن میں اس وقت جو مقام اللہ نے نطاب فرمایا ہے وہ ایکچولائز ہوتا وہ نظر آ رہا ہے جو یہاں پہ بھارت اور جو مربی ہیں اس وقت امریکہ بہادر ان کی جو اس خطے میں ایک کنٹرول تھا اور وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ بیرہ ہند کو کنٹرول کر لیں گے ایک ایسپینسی کو ریسورز کو کنٹرول کر لیں گے ایک طرف سے چینہ کے ساتھ پر بیٹھے رہیں گے ایک طرف سے روس کو دباتے رہیں گے اور وہ سارا خواب چکنا چور ہوتا وہ ان کو نظر آ رہا ہے نمبر ایک نمبر دو ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان اگر سٹیبل رہتا ہے اور اس لیقے سے اپنے حالات میں چلتا جائے گا تو پھر پاکستان ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اس سے تو یہ وہ حالات ہیں جو پاکستان کو آج سے کچھ ایسا پہلے کسی نے یہ آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ پاکستان کو بلیک سوان ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو پاکستان کو انٹرنل ڈی سٹیبلائز کر دے گئی ہے تو انٹرنل ڈی سٹیبلائزیشن کے لیے تیرا فیبری کے آپ نے بات کی بڑی اہم چیز یہ ہے کہ میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ لاہور میں اٹیک ہوا کوئٹا میں اٹیک ہوا آپ کے لائن ایف کنٹول پہ انڈیا نے اٹیک کیا اور آپ کے اخوان پاکستان بارڈر پہ انہی لوگوں نے طالبان کے جو گماشتے ہیں انہوں نے آپ کی دو پوست پہ اٹیک کیا یعنی جو آپ کی ایکسٹرنل فورسز تھی انہوں نے آپ کی انٹرنل دشمن کے ساتھ ایک سٹیٹیجی نظر آتی ہے ایک پلان نظر آتی ہے اب یہ واضح آپ کے سامنے نظر آ گیا ہے اور جو پاکستان کی تھرٹ پرسپشن تھی نا ہمارے ذہن میں لوگوں کے شک تھا وہ میرے خیال ہے بڑا کلیر ہو گیا ہے دشمن ہمارا مین کون ہے یہاں پہ ایک وقت آپ کو سوری ٹائم لے رہا ہوں میں سر اگر آپ رستم شاہ صاحب نے ہمیں جوئن کر لیا میں چاہ رہا ہوں کو ان کو بھی گفتگو میں شامل کرلوں پھر آپ اپنا مزید آپ کہہ لیجئے گا رستم شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں سر آپ کے خیال میں چونکہ آپ کا بہت افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی آپ کی بڑی ایکسپرٹیز ہیں تو سر یہ ہم جہاں تمام جو دہشتدد حملے ہیں پاکستان میں ہونے والے اس میں کسی نہ کسی طرح سے تعلق جو ہے وہ افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی نکل آتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پاکستان کی پولیسی اس حوالے سے کیا ہونے چاہیے کہ افغان مہاجرین کو واپس کرنا ہی مسئلے کا حل ہے اور یہ آپ کو ممکن نظر آتا ہے پیکٹیکل لگتا ہے لیکن کوئی بھی ہو مہاجر ہو یا غیر مہاجر ہو وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے اگر کوئی مہاجرین ایسے جرائم میں یا ارگنائز کرائم میں انوال ہیں تو ان کے خبر لینے ہوگی ان کو اپنے پروسیکوٹ کرنا ہوگا ان کو اپنے ٹرائل پہ لانا ہوگا اور ان کو اپنے سزا دینے ہوگی اگر وہ واقعی گلٹی ہیں لیکن جو پولس کا ریکارڈ ہے سبسرت کی پولس کا خصوصا وہ یہ کہتی ہے کہ افغان مہاجرین کی جو انوالمنٹ ہے کرائمز میں ارگنائز کرائمز کی بات میں نہیں کر رہا ہوں میں عام کرائم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ون پرسن سے کم ہے اور اگر ارگنائز کرائم میں ان کی انوالمنٹ ہے یا افغانستان سے ان کے تانے بانے ملتے ہیں تو وہ تو دوسری بات ہے وہ تو ایک سیریس مسئلہ ہے اس کو سیریس لینا بھی چاہیے افغان حکومت سے پروٹیس بھی کرنا چاہیے اور ان کو بتانا بھی چاہیے کہ کہاں کہاں پہ یہ لوگ ہیں ہاں یہ خیال رکھنا ہے کہ ان کی کیپیبلیٹی اور کیپیسٹی لیمیٹڈ ہے ترٹی فائی پارٹی پرسن ایریا پہ ان کی ریٹ یا کنٹرول نہیں ہے تو شاید وہ اتنی مستعد کاروائی اتنے زیادہ ایفیکٹیو موثر کاروائی کرنے کے قابل ہی نہ ہو اگر وہ اس قابل ہوتے تو وہاں پہ اتنی بڑی انسرجنسی کیسے چلتی جو چوبیس پچیس صوبوں میں اس وقت بڑی زبردست انسرجنسی چل رہی ہے وہاں روزانہ وسطا کوئی دو سو بیس دو سو پچیس حملے ہو رہے ہیں جہاں تک افغان موجرین کی بات ہے تو یہ اس وقت ہمارے پاس کوئی ساڑھے تیرہ لاکھ ریجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں اور چار پائنچ لاکھ کوئی فلوٹنگ پاپولیشن ہے تو ان کو واپس کرنا اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو پرابلم یہ ہے کہ جن علاقوں سے یہ آئے ہیں وہیں سب سے زیادہ متاثر ہیں انسرجنسی سے وہاں پہ جو ضروریات کی چیزیں ہیں سکول ہسپیٹل روڈ الیکٹریسٹی جابز وغیرہ یہ نہیں ہیں لوگ وہاں سے نقل مکانی کر کے گئے ہیں انٹرنل ڈسپلیشمنٹ وہاں ہوئی ہے بڑے لوگ وہاں پہ آئی ڈی پیز بن گئے ہیں اب ان لوگوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ واپس اس علاقے میں چلے جائیں گے ایک تو وہاں پہ کوئی زندگی کے شرائط نہیں ہے دوسرے وہاں پہ بدمنی ہے وہاں پہ لالسنس ہے وہاں پہ کنٹرول حکومت کا نہیں ہے وہاں پہ طالبان کی ریٹ ہے وہ ٹیکس بھی اصول کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن بھی ان کے چلتی ہے عدالتیں بھی ان کے چلتی ہیں تو ان حالات میں ان سے توقع رکھنا کہ یہ وہاں چلے جائیں گے سب کے سب ایک سال کے اندر دس مہینے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے اور ان کو زور سے بیجنا ویسے بھی انٹرنیشنل لاہ میں انڈر دی جنیوہ کنونشن آپ ان کو زور سے نہیں بیج سکتے اور ویسے بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی کبھی بھی پالیسی نہیں رہی کہ ان کو ڈنڈے کے زور سے ان کو فورسیب لی ان کو ریپیٹری ایڈ کیا جائے لیکن اس کے باوجود میں سوال یہ پیدا ہوتا نا کتا کلامی کے لئے مازدہ صاحب مجھے بہت دیر سے ایک بریک کے لئے کہا جا رہا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا نا کہ اگر حکومت بھی ڈنڈے کے زور پر کو بھیجنا نہیں چاہتی اور یہاں دشتگردی کے بھی کچھ تعلق جو ہیں یا ڈنڈے وہاں پر جا کر ملتے ہیں تو پھر ایسے میں اس کا مطلب یہ ہے کیا کہ پاکستان کے پاس اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ڈیل کیا جائے اس ایشو کو میں ایک مختصر بریک ہمائیو صاحب کے سامنے اور رحیم اللہ یسوسی صاحب کے سامنے بھی کچھ اور سوال لگتا ہوں ایک بریک بریک کے بعد ہم واپس آتا ہے بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمائیو گھر صاحب ان دشتگردی کے واقعات کے بعد دو چیزیں ہم نے کل کے دن میں دیکھی ہیں پاکستان کی جانب سے جو کی گئی یا پاکستان آرمی کی جانب سے ہوئی ایک تو افغانستان کا جو سفارتی عملہ ہے اس کو طلب کیا گیا جی ایچ کیو میں اور چھہتر لوگوں کی فیرز دی گئی کہ یا تو ان کو ماد دیں پکڑیں یا پھر ہمارے حوالے کر دیں ان افراد کو اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ سٹرائکس ہوئی ہیں کل شام میں افغانستان کی علاقے میں تو ان دونوں چیزوں کو کتنی اہمیت دیں گے آپ ہمیں اہمیت تو دوں گا اس لیے آپ جو ہونے تھے ہمارے ہاں وہ تو ہو گیا ہے نا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بعد میں کر رہے ہیں کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے حضود پشمہ کا پشمہ ہونا مگر ٹھیک ہے کرنا پڑے گا میں اہمیت یہ دیتا ہوں کہ جی ایچ کیو نے کیا یہ کام یہ بھی فوراں آفیس کرتا تو بہتر ہوتا مگر چلیں کر لیا جی ایچ کیو نے وہ بڑا اچھا ہے آپ نے ایک سوال نہیں پوچھا جس کی احمیت میرے ہاں سب سے زیادہ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہمارے عامی چیف ہیں ان کو وہاں افغانستان میں جنرل جو امریکن بیٹھا ہے جو بھی اس نامہ نکلسن اس کو کیوں فون کرنے کی ضرورت پڑی کیا ضرورت پڑی اس کو فون کرنے کی وہ اس لیے پڑی کہ اصل میں ہم تو انڈیا رو انڈیا رو اور انڈیا سے کرتے رہتے ہیں یہ لوگ چلا رہے ہیں افغانستان کو آپ کو ان کو کہنا پڑے گا کہ بھئی آپ اپنے لوگوں سے کہیں اشرف غنی وغیرہ سے کہ یہ کریں یا وہ کریں جو بھی ہم نے مانگا اور ہم نے ان کو آگاہ کیا کہ اب ہم یہ سرچیکل سٹرائکس کرنے لگے تو ہم میرمانی سے وہ دوائی کھالیں جس سے جلاب نہیں لگتے کیونکہ یہ تو ہونے لگا ہے تو یہ بہت اہم بات ہے صرف یہ نہیں کہ جی ایچ کیو میں بلالیا افغان سفیر کو اور اس کو ہم نے اپنا موقف بتا دیا بہت یہ اہم بات ہے تو اب دیکھیں اللہ کرے کہ کچھ بہتر ہو بہتری کی طرف جائے افغان مہاجرین جو ہیں دیکھیں جنیوہ کنونشنز بڑے اچھے ہیں وہ ہماری اسلام کے ہی کنونشنز آف وار پریزنرز آف وار اور مہاجرین جو ہیں ان پہ بیسٹ ہے اور ہمیں اس کو بھی فالو کرنا چاہیے وہ تو اس سے بھی آگئے ہیں تو یہ کچھ ان کو اٹھا کے نکال دو یہ کر دو وہ بیچارے کدھر جائیں گے یار کوئی اپنا ملک اپنا کوئی سرزمین ماں کی طرح ہوتی ہے اس کو کوئی چھوڑ کے خوشی سے جاتا ہے اس طرح یہ امریکن پرمیٹر کو فون کرنے کا مطلب حمائیو صاحب کیا یہ ہے پاکستان نے ایک میسیج یہ بھی دیا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا تو یہ آپ کی آشرباد سے ہو رہا ہے یا پھر یہ جو گروپ کر رہے ہیں یہ آپ کے مفاد میں ہے کیونکہ جنرل جو پرسپشن ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کے بلکل بلکل آپ نے صحیح بات کہی ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ وہ جو حکومت انہیں کٹھ پتھائی ہوئی ہے اشرفانی کی وہ انہی کے ماتحت ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا وہ ہونے دے رہے ہیں کیا وہ اب انڈیا کو اپنا گرل فرنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ گبرائے ہوئے ہیں ان لوگوں کی توتے چھوٹ گئے ہیں ہاتھ سے یہ چائنہ اور رہشاہ کی وجہ سے اور یہ شاید ان کا لاس ڈیچ اٹیمٹ ہے اور ان کو سب سے بلا ڈر یہ ہے کہ پاکستان میں جس آدمی پہ وہ بھروسہ کرتے ہیں جو وزیر اعظم ہے ہمارے اللہ ان کو صحت اور زندگی دے اور کامیابی دے کیونکہ ان کی کامیابی ہماری کامیابی ہے مگر وہ ابھی تو ان کے دوست ہیں اور ان کو ڈرے کے اگر یہ ہٹ گئے اور پھر کوئی اور دبنگ قسم کا آ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے پھر تو پاکستان ہمارے ہاتھ سے گیا ان کو تکلیف ہو رہی ہے سی پی ایسی کی اسے زیادہ جو نیکسس چائنا رشاہ اور پاکستان کا بن رہا ہے اس کے بعد تو آئیسولیٹ کون ہوگا انڈیا آئیسولیٹ ہوگا امریکہ آئیسولیٹ ہو جا گیا پھر وہ برے یہ کیا ہے یہ جو آپ کا میڈلیسٹ ہے مشرق مستہ ادھر چائنا پہنچ جائے گا افریکہ میں تو پہلے ہی پہنچ گئے ایک سوال جو میں رحم اللہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں سر یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے پندرہ سولہ سال سے امریکی فورسز یا نیٹو فورسز افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کے باوجود وہاں پر دشہ گردی کے اڈے قائم ہیں ٹریننگ سینٹرز قائم ہیں باقاعدہ طور پر ٹھکانے ہیں تو اس کے دو ہی مطالب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ امریکی فورسز ناکام رہی ہیں ان لوگوں کو ختم کرنے میں اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انہی کی عاشر بات سے اور انہی کے زیر سایہ پر بچ پا رہے ہیں اور انہی کے مقاصد کے لئے کام کر رہے ہیں دیکھیں اگر آپ نے یہ سنا ہے دیکھا ہے صدر اوبامہ نے آخری دنوں میں ایک بات کی تھی کہ وہ افغانستان میں طالبان کو شکست دینے میں ناکام ہو گئے ہیں یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ طالبان ناکابل شکست ہیں اور اس لئے امریکیوں نے آج تک طالبان کو دہشتگرد تنظیم نہیں قرار دیا وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کی بھی ہے ایک بار ان سے جو ہیں معاملات بی طے ہو گئے تھے اور ایک امریکی قیدی کے بدلے پانچ طالبان رہنماوں کو گونتانموں کی جیسے رہا کر دیا گیا تھا ابھی بھی ہمیں معلوم ہوا کہ کچھ مہینے پہلے پھر خفیہ کوئی بات چیت طالبان کی اور امریکیوں کی قطر میں ہوئی ہے تو یہ حقیقت ہے اور دیکھیں ابھی تو پہلے ڈیڑھ لاکھ فوج تھی ابھی تو قریباً چودہ ہزار نیٹو کے فوجی رہ گئے ہیں اکثر امریکی ہیں تو ابھی وہ کیسے شکست دیں گے طالبان کو افغان حکومت کے بس میں بھی نہیں ہے افغان حکومت کی جو کیجولٹیز ہیں جو ان کی ڈیزرشنز ہیں جو فوج سے لوگ بگوڑے ہوتے ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں وہ اتنی زیادہ بڑھ گئے ہیں خود امریکی جو فوجی کمانڈر ہیں کہ وہ سسٹینیبل نہیں ہے یعنی یہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو ان حالات میں آپ دیکھیں کہ امریکی جو ہیں وہ تو ناکام ہو گئے ہیں صحیح ابھی اس لیے وہ کوئی راستہ نکال رہے ہیں تو کیا ہم دو حصوں میں رستم شاہ صاحب ہم کیا دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ان طالبان کو ایک وہ جن کے بارے میں اوباما یہ کہہ رہے ہیں کہ ناکابل شکست ہیں یا ہم ان سے باتشت کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے وہ جو ان کے باقاعدہ رفقائے کار ہیں یا مخالف قوتوں کے لیے خود یہ فورسز ان کو استعمال کرتی ہیں دیکھیں اب آنستان میں صرف ایک ہی طالبان کا دھڑا ہے جو لڑ رہا ہے باقی چھوٹے چھوٹے دو تین گروپس ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ان کا سربراہ ملہ عہبت اللہ خونزادہ ہے اور اسی کی سربراہی میں لیڈرشپ میں طالبان لڑ رہے ہیں باتشیت بھی انہی سے ہو رہی ہے یہ جو رحم اللہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ باتشیت بھی انہی کے لوگوں سے قطر میں ہوئی تھی اور ان میں امریکن بھی بیٹھے تھے کچھ افغان بھی تھے اور ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے اور یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ انسرجنس نہیں ہیں وہ ملٹنس ہیں تو یہ باتیں تو ہو رہی ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ من سے بات کرنا چاہتے ہیں طالبان بھی کہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے بات کرنا چاہتے ہیں اصل میں افغانستان کے اندر ایک بڑی پاورفل لابی ہے جو سٹیٹس کو کی لابی ہے اور جو سٹیٹس کو کچھ چینج نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ سٹیٹس کو کی بینیفیشریز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال تدیل ہوتی ہے اور طالبان کو مین سٹیم کیا جاتا ہے تو ان کے لئے افغانستان میں جگہ نہیں رہے گی اس لئے وہ ہر اس ریکنسیلیشن کی مخالفت کریں گے جس کی بنیاد پہ طالبان مین سٹیم ہو جائیں اور ان کو جو ہے افغانستان سے نکلنا پڑے یہ تو ایک بات ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے انٹینشنز بھی کلیر نہیں ہیں کہ آیا امریکہ چین کی وجہ سے افغانستان میں وہ جمع ہوا ہے یا پاکستان کی ایٹیمی پروگرام پہ وہ اپنی نگاہ رکھنا چاہتا ہے یا ایران کو دباؤ میں لانا چاہتا ہے یا ایران کے مشرقی سرحت پہ اپنی ان کی فوجیں بڑی ہوئیں تو یہ ساری بات ہیں کہ امریکہ کے پاس اس وقت نہ پاکستان کے پاس نہ امریکہ کے پاس اس وقت کوئی روڈ میپ کوئی ویجن کوئی فارمولا نہیں ہے ریکنسیلیشن کے لیے دوسر یہ جماعت الہرار کی کتنی طاقت ہے جس سے آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک ہی گروپ ہے جس سے امریکہ بات کرنا چاہتا ہے باگے چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں تو یہ جماعت الہرار ہے یہ کتنے بڑی طاقت کے حامل ہے اور کس کی سپرستی میں کام کر رہی ہے جماعت الہرار تو بہت ہی چھوٹی سی تنظیم ہے اس سے تو بڑی تنظیم دائش ہے اور اس سے بڑی تنظیم ترکستان اسلامی بومنٹ ہے اور اس کے ساتھ پر پیدائی محاذ ہے جماعت الہرار کی تو پاکستان کے حوالے سے کچھ اہمیت ہے لیکن افغانستان کے اندر کے حوالے سے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ کہ جماعت یہ تنظیم بہت ہی چھوٹی ہے دوسری کہ افغانستان کے اندر یہ اپریٹ نہیں کر رہی ہے تو پاکستان میں شر پھیلا رہی ہے پاکستان میں حملے کرا رہی ہے اس لیے تو افغان بھی ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں ان کو کچھ کہنی سکتے یا دور افتادہ علاقوں میں ہیں یا ان کا ایک پرمنٹ ایبورڈ نہیں ہے شفٹ کرتے رہتے ہیں لیکن افغانستان کے اوورال پکچر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جماعت والا حرار کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں ہمارے لئے اہمیت زیادہ ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دائش کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ حملے پلین کیوں ہوں اور یہ حملے انہوں نے ایک سیکیور بھی کیوں ہوں اس کے شوایط موجود ہیں لیکن اس وقتی شوایط ہمارے پاس نہیں ہیں چھیک ہے بلکہ صحیح تو جن صاحب پھر اگر یہ بات درست ہے جس سے رسول صاحب نے کہا کہ بہت چھوٹی سی ایک چھوٹا سا گروپ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے پاکستان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسز کو فیلیر ثابت کرتے ہوئے اور تمام پاکستان کے اداروں کو فیل کرتے ہوئے انہوں نے یہ کاروائیاں کی اور اگر دائش سے مل کر کی تو پھر تو وہ پورا کانسپ جس میں ہم کہتے تھے کہ دائش کا وجود نہیں ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے دیکھیں جنرحیل نے جب ٹیک اور کیا تھا تو جب پہلی وزٹ تھی ان کے امریکہ میں ایک بڑا ون آف کومنٹ آئے تھا ان کا جس کو ہم نے نوٹس نہیں کیا انہوں نے اس وقت وہاں پہ کہا تھا کہ ہم دائش کے اس خطے میں پاؤن ہی جمنے دیں گے اور یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے چار پانچ سال پہلے اس وقت دائش کے بارے میں یہاں پہ کوئی بات کر ہی نہیں رہا تھا دائش نے اس خطے میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا تاکہ اپنا وجود یہاں پہ ثابت کرنے کوشش کی ہے جماعت الاحرار ہو دائش ہو خرسانی کا گروپ ہو ایک کوئی بھی گروپ ہو ایشو یہ ہے کہ وہ پاکستان میں کروائیاں کیوں کر رہے ہیں کیا وہ پاکستان کو قبضے میں علاقے پاکستان کی حکومت کو اپنی مرضی منوانا چاہتے ہیں منوا سکتے ہیں ایشو ہم نے پہلے بات کی ہے دیکھئے ابھی اس سے پہلے بات ہو چکی کہ امریکہ کی سرپرستی میں سارا کچھ ہی ہو رہا ہے ہم اس کو ایشو کو سکڑ کیوں کر رہے ہیں اگر امریکہ چاہے وہاں پہ اگر یہ اسحاف کی فورسز چاہے وہاں پہ تو یہ جو کیمپس ہیں یہ تو قبل سے چند قدموں کے فانسلے پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ سارے جو اتنے ہی پاکستان خلاف کام کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑتا کوئی جاکتا ان کے اوپر آپ کو اگر یہ بھی یاد ہو تو جلکیانی کے وقت میں جب نورت فریستان میں آپریشن نہیں کیا جا رہا تھا اس کی بہت سے وجہات نے ایک بہت بڑا وجہ یہ بھی تھی امریکہ سہود میں آپریشن کر رہا تھا ہم نورت میں آپریشن کر رہے تھے پاکستان نے ان کو کئی دفعہ کہنے کی کوشش کی کہ ہم نے جب سواد سے شروع کیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں اور نورت فریستان کے پاکے آپ پرنی طرف آکے بیٹھئے تاکہ ہم یہاں پہ ان لوگوں کو قابو کریں پھر یہ لوگ نکل نہ سکیں یہاں سے امریکہ نے یہ نہیں کیا ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ جو نہیں کہنے کوشش کو نہیں کیا ان لوگوں نے کیوں نہیں کیونکہ تاکہ ان لوگوں کو یہاں سے بھاگ کے وہاں جانے کر استعمل جائیں تو اب جاں کے لوگ بیٹھ گئے وہاں پہ جا کے تو بات دیکھیں امریکہ کی سرپرستی وہاں پہ حاصل ہے بھارت کی سرپرستی وہاں پہ حاصل ہے اس کا مطلب یہ کہ جو سن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی انٹینشنز کلیئر نہیں ہے یہ کرنا کیا چاہتا ہے اور آج سے نہیں پیشتے بیس سال میں اس کی انٹینشنز کلیئر نہیں ہے اور آج بھی کلیئر نہیں ہے ایک مختصر میں بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں تمام بڑے اہم مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے ایک مختصر بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے گوھر صاحب اب آپ کے خیال میں ان تمام دسکشن کی روشنے میں پاکستان کی سیکیورٹی پولیسی ہونی کیا چاہیے افغانستان سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے امریکہ سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے انٹرنل سیکیورٹی کے لیے کیا چیزیں کرنے چاہیے تو کس طرح سے ان تمام گروپس کو ناکام کیا جا سکتا ہے اور وہ گروپس خاص طور پر جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن پاکستان کو بہت پریشان کر رکھا انہوں نے آپ کو اپنی انٹیریئر منسٹری پروینچل انٹیریئر منسٹری اور لوکل گاومنٹس ان سب کو فعل کرنا پڑے گا اور نیشنل ایکشن پلین کو سیریس لے لی ہیں خدا کے واسطے تیسرا آپ اپنی پولیس کو طاقتوار کریں وہاں چھے چھے ساتھ ساتھ مہنی تک تو آپ تنخائی نہیں دے رہے پولیس والوں کو اور میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں جو سب سے امیر صوبہ ہے پرانی ان کے ہتھیار ہیں مرال ان کا گٹو میں گراوا ہے غلط قسم کے آپ نے لوگ ماں رکھے ہیں غلط قسم کے آئی جیز رکھے ہیں وہ بالکل ہوتی ہیں سب کچھ سفارش پہ ہوتا ہے اور یہ فیصلے کرنے والے وہ ہیں جو کبھی امتحان لیں نوکری کا تو ان کو تو کلرکی بھی نہیں ملے گی اور بنے میں وزیر تو یہ دیکھیں آپ تب آپ کی سیکیورٹی پولیسی بنے گی اور کوئی پولیسی کامیاب نہیں ہوتی جو بھی پولیسی ہو جب تک اس میں عوام شامل نہ ہو کہ ہم اس پولیسی کے ساتھ ہیں یہ اس طرح کامیابی ہوتی ہے آپ نے امریکہ میں دیکھا ہے جب وہ بناتے ہیں وہ سب ساتھ ہو جاتے ہیں اور جب غلط پولیسی ہوتی ہے جیسے یہ ٹرمپ صاحب کرنے ساتھ سلمان ممالک سے لوگوں کو نہیں آنے دیں گی وہ خلاف ہو جاتے ہیں اور آپ کو نقصان ہوتا ہے ہم اپنی قوم کو شامل ہی نہیں کرتے تو یہ آپ کی سیکیورٹی پولیسی تب بنے گی یہ تب سے رہ کرنے سے نہیں بنے گی اور آپ کو سیکیورٹی کو سیریسلی لینا پڑے گا اپنی آپ کو انٹیلیجنس ایجنسی کو فال اچھا دوسری بات بہت امپورٹن اتنی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں انٹی آپس میں کیا کوارڈینیشن ہے آپ نے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی بنا دی ہے اس پہ جنرل جنجوہ کو بھی بٹھاتی ہے جو بڑے قابل جنرل ہیں مگر کیا ان میں کوارڈینیشن کے آئی بی بتاتی ہے آئی ایس آئی کو آئی ایس آئی بتاتی ہے ایم آئی کو ایف آئی اے کو سی آئی ڈی کو پتہ نہیں کتنی ایجنسیز ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتے ہیں کہ سب کہتی نہیں اس کو نہ بتاؤ کہ میں کرلوں میں روک دوں یہ حملہ تو نمبر میرے بڑھ جائیں گے یہ ہوتا ہے مجھے پتہ یہ ہوتا ہے اس پہ کوئی بحث کی بات نہیں ہے یہ امریکہ میں بھی بڑی سخت پرابلم تھی اور ابھی بھی ہے مگر یہ ہمیں تو کرنی پڑے گی کیونکہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی آئی بی کو کچھ پتہ چلائے اور وہ آئی سائی کو یا پولیس کو میں نے آئی بی کے لکھے ہوئے خط آئی بی کے ڈریکٹر جنرل نے مجھے دکھائی تھے جہاں ایک مہینہ تقریباً پہلے لکھے گئے تھے پریزیڈنٹ مشرف کی سیکیورٹی ایجنسی کو کہ یہ جو چکلالہ کے قریب پیٹرل پمپ ہے اور یہ جو پل ہے اس پہ آنکھ رکھی جائے پل پہ بھی حملہ ہوا تو اس کو اڑا کے رکھ دیا اور تین پیٹرل پمپ تھی میں سے دو میں سے وہاں بھی حملہ ہو گیا بھئی وہ کہاں گیا خادجو آپ لوگوں کو مجھا تھا آئیں بائیں شائیں بلکل اور اکثر واقعات میں تو ہواں سے ہم نے دیکھا ہے اکثر واقعات میں تو ہم جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فورم سے یہ خبر آتی ہے کہ یہ لیٹر تو پہلے سے جاری کیا جا چکا تھا کہ یہ اس طرح کا کو واقعہ ہو سکتا ہے تو اس لیٹر کی اہمیت پھر کیا رہتی یہ تو ہوئے تھے آپ کے لار کے اٹیک سے پہلے تین خط تین الیرٹس لار کے اٹیک سے پہلے ہوئے تھے آپ کیا سو رہے تھے کوئیٹا میں جو واقعات ہوئے اس میں بھی ایسے پولیس ٹریننگ سکول کو اٹیک کیا گیا اس کے حوالے سے بھی وارننگ دی جا چکی تھی سر آپ اتفاق کرتے ہیں رحم اللہ صاحب اس سے کہ یہ جو دردیشنگردی کے واقعات ہیں ہمائیوں صاحب کی رائے میں حکومت کے فائدے میں ہیں آپ کے خیال میں سر یہ جو پرسیپشن پیسے جنہوں میں ابرہا ہے کہ کچھ گرفت کمزور ہوئی ہے یہ دھماکیں ہوئے ہیں ہمارے اداروں کی توجہ کہیں اور بٹی ہے یا ہماری حکومت سیاسی حوالوں سے اتنا مصروف ہو گئی یا پریشان تھی یا اس میں الجی ہوئی تھی کہ اس محاصر پر توجہ نہ رہی اور یہ واقعات پیش آئے لیکن پاکستان میں ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا حکومت کے فائدے میں ہیں میں عرض کر رہا ہوں حکومت فائدہ اٹھاتی ہے ان کے فائدے میں نہیں ہے حکومت فائدہ اٹھاتی ہے جی رحملہ صاحب یہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست اتنی زیادہ ہے کہ سارے کام جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور سیاست بازی ہوتی ہے آپ دیکھیں وہ آئی ڈی پیز آئی ڈی پیز کا مسئلہ تھا پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں سے بے گر ہوئے اور شروع میں توجہ دی گئی بعد میں ان کو بلا دیا گیا اور اس سے بھی آئندہ کے لیے ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت جو ہے کروا رہی ہے یہ حکومت کی توجہ کام ہے یہ جو مسئلے ہیں نیشنل ایکشنل پلان ہے یہ سارے کیونکہ یہ اپنے مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں پینیمہ لیگز ہے اس سے پہلے جو تھے اسلام آباد کی جو ہماری حکومت ہے اس کے اوپر وہاں درنے ہو رہے تھے پولٹیکس اتنی زیادہ ہے تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں حکومت پوری طرح توجہ نہیں دے سکتی علانکہ یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے دہشت گردی کا اس کے اوپر تو فل ٹائم توجہ چاہیے اور میرے خیال میں ان کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا اس حکومت کو کیونکہ پنجاب جو ہے ان کا گھڑ ہے پنجاب میں اگر لاہول میں حملے ہوتے ہیں تو اس کا نقصان ہوگا نواز شریف کو شہباز شریف کو اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو کیونکہ وہاں پہ ان کی حکومت ہے اور وہاں پہ عوام پوچھیں گے کہ آپ ہمیں تحفظ نہیں دے سکے وہاں پہ اگر فوج یا رینجرز کی کاروائی ہوتی ہے تو یہ بھی حکومت کی ایک ناکامی ہوگی پنجاب حکومت کی میرے خیال میں ان کو تو نقصان ہی ہوگا کہ انہوں نے توجہ نہیں دی انہوں نے تحفظ نہیں دیا یہ نقصان تو پھر نیوٹرلائز ہو جائے گا کیونکہ تمام صوبوں میں حملے ہو رہے ہیں سندھ میں بھی ہوا بلوچستان میں بھی ہوا کیپی میں بھی ہوا تو اگر کسی ایک صوبہ حکومت کو ناکام سمجھا جائے گا پھر تو تمام صوبہ حکومتیں ناکام سمجھی جائیں گی بلکل تو یہ دیکھیں سندھ میں حکومت جو ہے اس کے بارے میں کتنی تنقید ہوتی ہے ابھی جو وہاں پہ دماغہ ہوا سیون شریف میں اسپتالوں اسپتال نہیں ہے وہاں پہ جو ہے مریضوں کا اور جو لوگ زخمی ہوئے تو یہ تنقید ہوئی خیبر پختنخواہ حکومت کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے کہ دیکھیں یہاں پہ پشاور میں کتنے دماغے ہوتے ہیں اغواکاری ہوتی ہے تو ایسا تو نہیں یہ کسی ایک حکومت یہ صحیح ہے ایک مختصر بریک مجھے لینا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ایک سادہ سمجھنا جاتا ہوں رستم شاہ محمد صاحب کے سامنے اور جنرل صاحب کے سامنے بھی کہ پاکستان کی افغان پولیسی ہے کیا پچھتے پانچ ساس سال میں ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت کشیدہ ہیں وہاں سے یہاں الزامات لگتے ہیں یہاں سے وہاں الزامات لگتے ہیں تو اس معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے پاکستان نے کوئی نہ کوئی تو پولیسی بنائی ہوگی افغانستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اور بہت سارے لوگوں کے علم میں ہمارے علم میں میڈیا پرسنلز کے علم میں اور بہت سینئر تجزہ کاروں کے علم میں یہ پولیسی واضح طور پر ہے نہیں کہ یہ کیا ہے تو میں ذرا رستم شاہ صاحب سے اور جنرل صاحب سے جاننا چاہوں گا اور دیگر مہمانوں سے بھی کہ یہ پولیسی کیا ہے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدی رستم شاہ محمد صاحب جو سوال میں بریک سے پہلے چھوڑ کر گیا تھا کہ پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے پولیسی ہے کیا کیسے تعلقات قائم کرنے ہیں دیکھیں یہ تو بڑی اس کی تو لمبی تاریخ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے تو شاید وقت نہیں ہے لیکن ایک دو باتیں میں جلدی میں عرض کروں جب 1978 میں واقعات شروع ہو گئے اور وہاں پہ ان کی حکومت ختم ہو گئی سردار دعود کی اور کمیونسٹو نے وہاں پہ اختدار پہ قبضہ کر لیا اس کے بعد مہاجرین آنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد طالبان آئے اور اس کے بعد کرزائی صاحب کی حکومت آئی بدقسمتی سے ان ادوار میں پاکستان کی پولیسی کا ایک بنیادی پلٹ یہ تھا کہ جو فیورٹس ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے اور ان کو انکرج کیا جائے کیونکہ وہ وہاں پہ ہمارے لئے مفید ثابت ہوں گے ایک تو یہ بڑی کمزوری تھی جس کو نہیں کرنا چاہیئے تھا اگر ہم افغانستان میں انویس کرتے افغانوام میں انویس کرتے تو چاہے وہاں جو بھی حکومت ہوتی وہ پاکستان کی خیرخواہ ہوتی اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوتے کبھی ہم حضب اسلامی کو سپورٹ کریں کبھی ہم جمعیت اسلامی کو سپورٹ کریں کبھی ہم ازاد بیگ کو سپورٹ کریں کبھی ہم آمچہ مسعود کو سپورٹ کریں کبھی طالبان کو سپورٹ کریں تو ہم نے انویسمنٹ کی ہم نے انویس کیا گروپس میں پارٹیز میں فیکشنز میں دوسری بات یہ تھی کہ افغانستان کی ریکنسیلیشن کے حوالے سے زیادہ زور اس پہ رہا کہ انڈیا کی رول کو رسٹرک کیا جائے زیادہ زور اس پہ نہیں تھا کہ ریکنسیلیشن ڈھونڈی جائے تاکہ افغانستان میں امن آئے زیادہ زور اسی پہ تھا کہ ان کے انفلونس کو کیسے کٹیل کیا جائے اس پہ افغان بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہوتے ہیں کہ ہمارے پیرامیٹرز آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم ایک آزاد خود مختار ملک ہیں ہمارا حق ہے کہ ایران کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں ہن کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں چین کے ساتھ ہم تو روس کے ساتھ بھی جنہوں نے چڑھائی کی افغانستان کو تباہ کی ہم تو ان کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے تعلقات ابھی ہیں اور ہن کے ساتھ وہ یہی کہتے رہے کہ میں تو دو آزار سال پرانے تہذیبی روابط تھے تو ہم آپ ہند جو ہے ہندوستان وہ کہتے ہیں کہ پانچوں بڑا ڈونر ہے افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں تو ہمیں اپنے تعلقات ان سے رہنے دیں تو یہ دو بڑی غلطیاں تھی اس وقت یہ چیز نہیں ہے یہ تعلقات کیسے خائن کیا جا سکتے ہیں اب جنہ صاحب وقت کم ہے میں چاہوں گا جنہ صاحب اور باقی بیماروں سے ایک کومنٹ اس پر لے لیں جنہ صاحب آپ کے خیال میں یہ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان یہ دہشرت گدی اگر افغانستان سے ہو رہی ہے تو اس کو ایسے ہونے تھے دو تین بڑے بڑے سٹیپس کیا لینے پڑیں گے پاکستان کو دیکھیں ایک تو بات سمجھنے کی ہے کہ افغانستان بھی وکٹم ہے وہ ہم دب تک اسیو کو اس تھی کے سنے نہیں دیکھیں گے افغانستان اگر بد امنی ہے تو پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا اور اگر پاکستان بے چین ہے یہ پاکستان کے مسائل ہیں تو افغانستان بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتا یہ ہمیں بات سمجھنے پڑے گی نمبر ایک نمبر دو ہمیں یہ بات سمجھنے پڑے گی پاکستان اگر ہندوستان کے رول کی وہاں پہ مخالفت کرتا ہے اس کی ایک ہسٹری ہے اسی یہ ہے کہ ہندوستان نے افغانستان سے بیٹھ کر ارخوانوں کو ہمارے خلاف استعمال کیا ہے یہ تو افغانوں سے ہماری گلہ یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کو بتانے دے ہمارا گلہ یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کر امریکہ یا افغانستان کے کہنے پر پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو یہ اگر ہو سکتا ہے تو پھر تو پاکستان شاید اس پہ مان جائے امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کو سٹرٹل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس طرح سے چاہتا ہے ان کے مسائل وہاں پہ نہ ہو ان کے طریقے سے ہو سارا ان کے جو جن کے وہ سپورٹ کر رہا وہاں پہ طاقت میں ہو ایشو یہ ہے کہ اگر آپ افغان عوام کو انڈیپنڈنٹ چھوڑ دیں امریکہ اور بھارت کو نکال دیں پاکستان بھی اگر نکل جائے اس کے بیچ میں سے تو وہ اپنے لئے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں یہ اور اس فیصلے میں پھر یہ دیکھے گا کہ آپ طالبان ہیں جو کہ آنا ہے اس کے اوپر تو یہ فیصلہ ان کو کرنے دیا جاتا نہیں ہے اس لیے ٹھیک ہے ہمارے گوھر صاحب صاحب آپ کی تجاویز پروگرام کے آخر میں کیا کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو حکومت پاکستان اب اس وقت ہر چیز پر گن پڑ چکا ہے صرف ہم نے نہیں ڈالا بلکہ ہمارا تو ذرا چھوٹا ہاتھ ہے مگر ہمیں ہر وہ قطب اٹھانا چاہیے جو ہمارے فائدے میں سب سے پہلے اور ہمارے فائدے میں یہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک جو افغانستان ہے اس میں بھی امن ہو تب ہی جا کے پاکستان میں امن ہوگا انڈیا کے ساتھ میں ابھی نہیں کہہ رہا ہوں جب تک موڈی سرکار ہے تو ان کو اکل نہیں آنی مگر جب فائنلی کشمیر کے مسئلے پہ کوئی حل ہوگا تو ادھر بھی امن ہو تو ہمارے پاس امن ہوگا مگر یہ سب یہ خیالی پلاو ہے اب ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اپنی پہلے سالمیت کی ہم حفاظت کریں اب یہ بلیک سوان ایونٹ کی بات کر رہے تھے جو فورل پولیسی میں میں نے پڑھا ہے پورا مضمون اور یہ جو ہو رہی ہیں دہشت گردی کے حملے یہ بلیک سوان ایونٹ نہیں ہے وہ چیز جس کی کسی کو خچا ہی نہ ہو امید نہ ہو اور وہ ہو جائے اور اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے نو گیارہ کا تھا دنیا بدل دی بہت شکریہ ہمانی صاحب بہت شکریہ سر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا سر ایک جملے میں رہیم علاج صاحب کچھ کہنا چاہیں گے سر آپ یہ بلکل دیکھیں افغانی سمسلے پیدا ہوئے وہ بیرونی مداخلت ہے اور سوویٹ یونین نے حملہ کیا قبضہ کیا شکست ہوئی پھر امریکہ نیٹو نے حملہ کیا ان کو بھی کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں میرے خیال میں افغانستان کے عوام کو اپنے فیصلے خود کرنے رہے ہیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ ہمانی صاحب موجود تھے رحیم علیہ یوسف زی صاحب جنرل غلام مصطفی صاحب رستم شاہ محمد صاحب تمام اہمانوں کا شکریہ یہ آج کا پروگرام تھا اپنا فیڈبیک دیجئے گا مجھے اس پروگرام سے زیادہ دیں